موسیقی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ خراب رہنے لگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کام کیے ہوتے آپ بھول جاتے کہ میں نے کیے ہیں بعض کام نہیں کیے ہوتے آپ سمجھتے کہ میں نے کیے ہیں بعض دفع اپنی زوجہ کے ہاں جاتے بھول جاتے کہ میں ان کے ہاں گیا ہوں بعض دفع جس کے ہاں نہیں جاتے تو آپ کے ذہن میں یوتا میں ان کے ہاں گیا ہوں اس قسم کی بھول چوک کے واقعات ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی احساس ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ میری اس مرض کو اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے یہ بالکل صحیح حدیث ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امی عائشہ سے کہ میں رات کو جب لیٹا ہوں بستر پہ تو دو فرشتے انسانی شکل میں میرے قریب آکے کھڑے ہو گئے ایک میرے صرحانے پر اور ایک میرے پاؤں کی طرف اور دونوں کھڑے ہو کر آپس میں بات کرنے لگے ایک نے کہا دوسرے فرشتے سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مرض ہے ان کو کیا بیماری ہے دوسرے نے کہا کہ ان پر جادو ہوا ہے تو فرشتے نے پوچھا کس نے کیا جادو تو انہیں بتایا کہ لبید ابن عصم ایک یہودی ہے اس نے جادو کیا ہے تو پھر ایک فرشتے نے یہ سب یہ کانورزیشن ہو رہی ہے آپس میں جو انسانی شکل میں آئے تھے ان کی آپس میں بات چیت ہو رہی ہے اس نے کہا کہ کہاں کیا ہے اور کیسے کیا ہے جادو تو انہیں بتایا کہ بھئی یہ جو کھجور کی چھال ہے نا اس پہ کیا ہے اور اس کی جو کھجور کی ایک تانت ہوتی ہے دھاگے ہوتے ہیں ان دھاگوں پہ گرہیں لگا کے ان گرہوں پہ جادو پڑھ کے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ جادو کیا گیا ہے وہ تانت ہوتی تھی جس سے جو تیر کی کمانے بنائی جاتی تھی پہلے زمانے بہت مضبوط ہوتی تھی تو کھجور کی چھال پہ کیا ہے اور تانت پہ گرہیں لگا کے اس پہ پڑھ پڑھ کے اس میں گیارہ گرہیں لگائی ہیں تو وہ گیارہ گرہیں لگا کے اس پہ جو ہے نا کچھ پڑھ کے جادو کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہاں کیا ہے تو بتایا کہ وہ بنو زوریخ کا ایک کنوہ ہے اس کنوے کے اندر اس جادو پہ انہیں رکھا ہے تو یہ وہ ان کی آپس کی بات چیت ہوئی اور وہ دونوں فرشتے چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اٹھے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کو لے کر گئے اس کنوے میں جا کے آپ نے تلاش کیا تو وہاں سے وہ اس کنوے کے اندر ایسے وہ جادو نکلا کھجور کی چھال تھی اس کے اندر ایک تھاگا اور گریں لگی بھی تھی جو بھی تھا حساب کتاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکال دیا اور اس کو دفن کر دیا پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعہ ٹھیک ہو گئی تو آپ نے پورا امی آئیشہ کو واقعہ سنایا اور فرمایا کہ جب میں اس کنوے پہ گیا تو اس کنوے کا پانی ایسے گدلہ ہو رہا تھا جیسے مہندی کا پانی ہوتا ہے اور اس پہ جو کھجور کے درخت تھے نا ان کے جو پھل ایسے لگ رہے تھے جیسے سامپ کے پھنڈ بڑا ایک فہشتناک قسم کا منظر تھا تو ایسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے اس کو جلا کیوں نہیں دیا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے اور زیادہ شر پھیلے گا تو اس کے محدثین نے شارہین نے وجہ بیان کیے کہ اگر وہ جلاتے تو سب کو پتہ چل جاتا اور باتیں بنتی ہیں اور ظاہر ہے برائی کا تذکرہ جتنا ہوتا ہے اس سے شر اور زیادہ پھیلتا ہے لوگ وہ طریقہ سیکھ لیتے جادو کا تو اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کر دیا دفن کر دیا اس کو تو اس کے بعد یہ دو صورتیں نازل ہوئیں صورہ فلق اور صورہ ناس اور ان کے پڑھنے کا نبی حضر جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ رات کو آپ ان کی تلاوت کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ صورتیں نازل ہوئیں تو ان کے ساتھ قلو اللہ حد بھی ملاتے ہیں صورہ فلق اور صورہ ناس یہ تینوں صورتیں آپ جب بھی رات کو آرام فرماتے ہیں تینوں صورتیں اس کا سننا طریقہ کیا ہے بغیر بسم اللہ کے آپ نے قلو اللہ پڑھنی ہے پھر صورہ فلق پڑھنی ہے پھر صورہ ناس پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ پہ فوق مارنی ہے پھر وہ جہاں جہاں آسانی سے ہاتھ چلا جائے وہاں وہ ہاتھ پھیر رہے ہیں پیچھے بھی اور سامنے بھی پھر اس کے بعد دوبارہ یہ عمل کرنا ہے تینوں صورتیں پڑھ کے پھر تیسری دفعہ یہ عمل کرنا ہے تو یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کو اختیار کیا تاکہ جادو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت رہے تو کہ اس جیسی صورتیں پورے قرآن میں نازل نہیں ہوئی ہیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہی الفاظ صورہ فاتحہ کے بارے میں بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صورہ فاتحہ جیسی صورت پورے قرآن میں کوئی بھی نہیں تو اس کی تشریح دوسری حدیث میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بطور رقیہ کے یعنی یہ جادو اور اس طرح کی چیزوں کے علاج کے لیے صورہ فلق اور صورہ ناز جیسی صورت پورے قرآن میں نہیں ہے دوسری حدیث میں اس کی تشریح تو پتہ یہ چلا کہ صورہ فاتحہ جو سب سے افضل صورت ہے وہ اپنے مضامین کے لحاظ سے کہ اس میں توحید ہے اللہ سے دعا مانگی گئی ہے انعامیافتہ لوگوں کا راستہ مانگا گیا ہے اور بار بار نماز میں پڑھی جاتی ہے اور صورہ فلق اور صورہ ناز کی افضلیت اس وجہ سے ہے کہ یہ سب سے افضل ہے بطور علاج کے تو نظر ہے جادو ہے اس قسم کی یا حاسدین کا حسد ہے جیلیسی میں لوگ آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں تو اس قسم کے نقصانات سے بچنے کے لیے سب سے بہترین صورت جو نازل کی گئی ہے وہ کون سی ہے وہ صورہ فلق اور صورہ ناز یہ تو ان صورتوں کی فضیلت تھی اور ان کا شانین حضور تھا آگے ان کی تفسیر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کو ان کی صفات کا جب واسطہ دیا جاتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت جوش میں آتی اور جو مانگو وہ آپ کو عطا کیا جاتا ہے یہ انسان کی فطرت ہے آپ جب کسی سے قرضہ مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کی صفات کو ہائلائٹ کرتے ہیں یار آپ بڑے سیٹھ ہیں اور میں آپ کے پاس اس لئے آیا ہوں کہ آپ ایک تو مالدار ہیں اللہ کا دیہ آپ کے پاس بہت کچھ ہے اور دوسری آپ کی طبیعت بھی ہمیں معلوم ہے کہ آپ جو ہے وہ کنجوس نہیں ہیں آپ سخی ہیں اس طرح کی جب صفات بیان کی جاتی ہیں انسان خوش ہوتا ہے کہتے ہیں چلو بھئی تو اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتے ہیں کہ مجھ سے جب کوئی دعائیں مانگو تو میری صفات کو ہائلائٹ کرو پھر جس طرح کی دعا مانگوائی جاتی ہے نا اللہ تعالیٰ وہی صفات کو اپنی ہائلائٹ کرتے ہیں کہ میری یہ والی صفت کو ابھی سامنے رکھ کر دعا مانگو تو میں تمہاری دعا قبول کروں گا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ پہلی بات تو میری ایک صفت ہے رب رب کی صفت یونکا قل اعوذ باللہ عام حالات میں ہمیں گم دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان سے جو مردود ہے یہاں کہا گیا ہے برب بل رب رب کہتے ہیں پالنے والا کیونکہ بہت بڑی چیزوں سے پناہ مانگی جا رہی ہے نا بہت زیادہ چیزوں سے تو رب کہتے ہیں پالنے والا جو پالنے والا ہوتا ہے نا ایک ہوتا ہے پیدا کرنے والا اور ایک ہوتا ہے پالنے والا پالنے والا کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کے ہر ہر چیز کا خیال کرتا ہے کیا کہ آپ گھر میں کتا پالتے ہیں بلی پالتے ہیں تو پالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے ہر قسم کی کیر کا انتظام آپ نے خود کرنا ہے بلی بھی جو لوگ پالتے ہیں نا تو وقت پہ اس کو کھانا دینا پھر سردی میں جو ہے نا ایک گرم جگہ پہ رکھنا اور گرمیوں میں انتظام کرنا ماں باپ اپنی اولاد کو پالتے ہیں تو ایک ایک چیز کا خیال کرتے ہیں نا اسے بچاتے ہیں سردی سے بھی گرمی سے بھی بچوں کو روٹ پہ کھلا نہیں چھوڑتے ہیں ایکسیجنٹ سے بچانے کے لیے تو تو اللہ تعالی نے کہا کہ میری جو صفت ہے نا پالنے والا اس صفت کو ہائلائٹ کرو تو مجھے میری رحمت کو جوش آئے گا بھئی میں تو تمہیں پالنے والا ہوں تو آگے جن چیزوں سے تم پناہ مانگ رہے ہو میں تمہیں ان سے پناہ میں رکھوں گا کیونکہ میرا کام کیا ہے تمہیں پالنا یعنی پالنا کہتے ہیں تدریجن کسی چیز کو ترقی دینا یعنی آپ بگری پالتے ہیں نا اتنا سا بچہ لایا کھلا کھلا کے ایسے کر دی ہے اس کو کہتے ہیں پالنا یعنی تدریجن آہستہ آہستہ کسی چیز کو تنزل سے ترقی کی طرف لے کر آنا اس میں بڑی کیر کرنی پڑتی ہے اس لئے اللہ نے یہاں اپنی صفت رب کو ہائلائٹ کیا آگے اللہ نے فرمایا قول اعوذو برب بالفلق صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں اور صبح بھی بالکل صبح صبح تو وجہ کیا ہے کہ اللہ نے یہ بتایا کہ رات کی تاریکی جو ہے نا وہ انسان کے لئے نقصان دے چیز ہیں دنیا میں جتنے جرائی میں رات کے اندھیرے میں ہوتے ہیں رات کو آپ کہیں باہر سو ڈر ہوتا ہے کوئی جانور نہ کٹ لے آپ کو اور رات کو گھروں میں حاسے ہوتے ہیں آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے رات کو چراغ گل کر کے سو بعض افعہ چوہا کیا کرتا ہے وہ گرا دیتا ہے اور وہ آگ لگ جاتی ہے تو حوادث کا خطرہ رات میں دن سے ایکسیڈنٹ رات میں زیادہ ہوتے ہیں صحیح طرح روشنی میں نظر نہیں آتا اسی طرح جنات اور یہ جو بلائیں ہیں یہ رات میں زیادہ ہوتی ہیں چوریاں ڈکیتیاں رات میں زیادہ ہوتی ہیں روشنی بھرپور نہ ہونے کی وجہ سے رات میں جو شر کا انصر ہے وہ دن سے زیادہ ہے اور کچھ بھی نہ ہونا رات میں رات بزاتے خود ایک ڈراؤنی چیز ہے اگر یہ تو آج کا لائٹنگ ہے نا اندھیرہ پورے ہوتے نہیں ورنہ گھپ اندھیرہ اچھے اچھوں کو ڈھرا دیتا ہے گھپ اندھیرہ ہو نا اور آپ بیٹھے ہوئے ہوں دیکھیں دن میں آپ قبرستان جاؤ لوگ جاتے ہیں یہی اندھیرے میں کبھی قبرستان جا کے دکھائیں ہم نے بڑے بڑے فنٹروں کو دیکھا ہے وہاں اندھیرے میں نا جب گھپ اندھیرہ و قبرستان میں اکیلے نہیں بیٹھ سکتے بہت لوگوں نے ایک دوسرے کے ہم جو بیٹھیں گے ڈرتے ہیں نہیں بیٹھ سکتے تو رات بزاتے خود ایک ڈراؤنی چیز ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ پوری دنیا پہ میں رات مسلط کرتا ہوں اور اپنی قدرت سے پھر اس رات کو ختم کر دیتا ہوں تو جو رب اتنے بڑے شر اور اتنے پھیلے ہوئے شر سے لوگوں کو بچا کے صبح کی روشنی میں لا سکتا ہے تو وہ باقی شروں سے تمہیں کیوں نہیں بچا سکتا یہ قرآن کی بلاغت ہے تو اللہ نے کہا قل اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے اعوذو اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں پناہ میں آتا ہوں بے رب الفلق اس رب کی پناہ میں جو صبح کا خالق ہے صبح کو پیدا کرنے والا جو کیسے گھپ اندھیروں میں ایک دم صبح کی کرنے پھوڑ دیتا ہے کیسی صبح کی روشنی اور جالش کتنا اچھا لگتا ہے آج کل تو لوگ صبح پڑے وے سو رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں ہے کہ آپ گاؤں دیہاتوں میں جا کے وقت گزاریں رات کا اندھیرہ جب ختم ہوتا ہے صبح کی کرنے پھوڑتی ہیں بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے سارے چرن پرن نکلتے ہیں انسان بھی نکلتے ہیں وحشت ختم ہو جاتی ہے تو اس رب کی پناہ مانگی گئی ہے کس چیز سے من شری ما خلق ہر اس چیز کے شر سے جس کو اللہ نے پیدا کیا تو آگے اس سورہ فلق میں تین چیزوں سے پناہ مانگی جا رہی ہے اور سورہ ناس میں ایک چیز سے پناہ مانگی جا رہی ہے تو بطور توحید کے پہلے اللہ نے ایک عمومی کے تفصیل تو بعد میں اس کو کہتے ہیں تخصیص بعد تعمیم یہ گاڑے الفاظ ہیں میں زیادہ نہ پڑھیں آپ پھر وہ لوگ بھاگ جاتے ہیں گیری بتانے کیا گاڑ اپنے شروع کر دیا ہم صاحب نے تو من شری ما خلق شروع میں تو عمومی پناہ مانگی گئی ہے ہر وہ چیز جو اللہ نے پیدا کیے ساری کائنات میں کوئی بھی نقصان پہنچانے والی چیز ہے نا تو جنرلی سب سے پہلے اللہ سے کہا گیا ہے مجھے اپنی حفاظت میں لے کہ ہر وہ چیز جو تُو نے پیدا کیا اور اس میں شر کا انصر ہے اس سے مجھے کیا کر لے بچا لے پھر آگے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں شر زیادہ ہے اور ان کا شر عام طور پر نظر نہیں آتا دیکھو شیر ایک ایسی چیز ہے جس کا شر نظر آ جائے گا اس میں پہلے سے لوگ احتیاط کرتے ہیں اس میں پناہ مانگنی کی ضرورت نہیں ہے جنگل میں جواب جاؤ گے نا تو پہلے سے شیر گئے میں تنزانیہ کے جنگلات میں گیا وہاں شیر بہت ہیں تو پہلے ہی سے ایسی گاڑی لی گئی ٹھیک ہے نا جس میں پنچر ہونے کا امکان نہ ہو پتہ چلا وہاں پنچر ہو گئی ہوا ڈال رہے ہیں اور شیر آپ کی ہوا وہاں سے نکال رہے ہیں ٹائر میں جتنی دیر میں ہوا ڈلے گی اتنی دیر میں آپ کی اپنی ہوا نکال رہے ہیں ہم نے خود دیکھا گاڑی میں بیٹھے میں شیر گھوم رہے ہیں وہاں پشاپ کرنے کی جات نہیں تھی گاڑی سے نکال کے تو میں نے تین گھنٹے اپنا پشاپ روکے رکھا انہوں نے کہا تھا سب پہلے سے پشاپ زفارے ہو کے جائیں کیونکہ وہاں اجازت نہیں آپ نیچے اتر جائیں کوئی بھی شیر حملہ کر دے چیتہ حملہ کر دے وہ بطری کیا کیا جانور گھوم رہے ہیں وہاں پہ تو وہ لکھا ہوتا ہے نا کہ آپ ٹرین پہ کاؤں دہاتوں میں لوگ ٹرین پہ بیٹھ کے قضاء حاجت کر رہے ہوتے ہیں نا بچے تو کسی نے بول لگا دیا آپ ٹرین پہ بیٹھ کے اپنی تشریف کو مدھویں اور کسی دن تشریف سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے ہاتھ سے تشریف مدھویں ورنہ تشریف سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے یہ الفاظ دیں تو آپ یہ شیر ہو گیا آتی ہو گیا یہ جو شرکی چیزیں ہیں نا یہ تو سب پہلے سے کیا کرتے ہیں ان سے حفاظت کا انتظام کرتے ہیں پہلے سے پتا ہوتا ہے ان کے لئے پناہی نہیں مانگی جاتی پہلے سے پتا ہے یہ چیز شر والی ہے یہ نقصان پہنچانے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے شر کا پتا چلتا نہیں اور وہ آپ کی جڑے کاٹ رہی ہوتی ہیں ان چیزوں کو یہاں پر ہائلائٹ کیا گیا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ پہلے تو عمومی پناہ مانگو ہر وہ چیز جو اللہ نے پیدا کی اور اس میں شر ہے تو اللہ ہم اس سے تیری پناہ مانگتے ہیں من شر ما خلق اب آگے وہ ان خاص چیزوں کو ہائلائٹ کیا جا رہا ہے نمائع کیا جا رہا ہے وَمِن شر غاسقٍ اِذَا وَقَبْ پہلا رات کی تاریخی کے شر سے جب وہ پھیل جائے کیونکہ زیادہ تر جرائم رات میں ہوتے ہیں جادو اٹھونے والے بھی رات کو زیادہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ چھپکے ہوتے ہیں نا سارے کام یعنی رات کی تاریخی میں دنیاوی لحاظ سے بھی شر ہے اور اخروی لحاظ سے بھی ڈکیتیاں اور ایکسیجنٹ اور کسی جانور نے دن میں تو آپ انتظام کرو گے ہر چیز سے بچنے کا رات میں آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہیں بھی ہو کوئی خاص طور پر گاؤں میں دیہاتھوں میں اور جس کلچر میں یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں اس میں تو اور زیادہ اس بات کا خطرہ ہوتا تھا تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے رات میں تو اللہ نے فرمایا پہلی بات رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے پھوک مارنے والیوں کے شر سے جو گروں میں پھوک مارتی ہیں کیونکہ جادو ٹونا ایک تو والے کا سکر نہیں کیا اللہ نے والیوں کا سکر کیا والیوں کا سکر اس لیے کیا کہ جادو گرد جو ہوتے ہیں نا اکثر ایک جماعت ہوتی ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مل کے جادو کرتے ہیں تو جماعت جو ہے نا عربی میں یہ موننس کے لیے اس کے لیے موننس کے سیغے استعمال ہوتے ہیں تو چاہے وہ مردوں یا عورتیں لیکن مل کے گروپ ہوتا ہے نا تو گروپ کے لیے عربی میں موننس کے سیغے استعمال ہوتے ہیں خاص طور پر نبی پہ جو جادو ہوتا تھا وہ ایک جماعت نے کیا تھا بقاعدہ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ جماعت جو گروں پہ پھونک لگاتی ہے جادو میں اکثر ایسا ہوتا ہے جادو کہ وہ گروہ میں نام پڑ پڑ کے اچھا وہ جو نبی پہ جادو ہوتا تھا اس میں ایک کنگھی کا استعمال بھی کیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اٹکے ہوئے تھے تو وہ پھر کیا گرے لگا کے اس میں کیا کرتے ہیں جو بھی ان کا ہوتا ہے ہم تو بچپن میں جب کسی کو ٹران ہوتا 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 ہے انتر منتر کلی کلی کلنتر ہو جا منتر چھو ایسے ہم نے یاد کیا ہوتا ہے اٹھے جا تھا پتہ نہیں کیا ہے حالیٰ ہمیں خود نہیں پتا ہوتا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے تو ابھی تک ہم پڑتے ہیں انتر منتر کلی کلنتر ہو جا منتر چھو تو وہ کچھ بھی گھوڑے بلے ان کے جو بھی ہوتے ہیں جادو گروں کے پڑ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے تو اللہ نے فرماتے ہیں اچھا اور بعض نے کہا کہ نفع ساس سے مراد واقعی عورتیں ہیں کیونکہ خواتین میں یہ جادو ٹونے کا ریشو مردوں سے زیادہ ہے تو جو مخلوق زیادہ جادو کرتی ہے تو اللہ نے اس کو بتایا تاکہ بچ کے روک ساسیں بہووں پہ بہویں ساسوں پہ پڑوسیوں پہ یہ ہو رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں میں ابھی جادو کا بتاؤں گا اتنا گھبرائیں نہیں کہ اچھا آپ کہیں گا اچھا خواتین دے درست سنوے گا اچھا میں بھی کہوں میں بھول کیوں رہی ہوں آج کل بہت ساری چیزیں بہو سوچے گی مجھے بھی میں بھی کہوں میں اتنے کچھ بھول کیوں رہی ہوں اس کا مطلب ہے ساس نے اس دن میری کنگھی لے کر گئی تھی صاف کرنے کے بہانے اور پھر وہ کچھ گریں لگائی ہوں گی اور پڑھ پڑھ کے پھونکا ہوگا اب کونہ تلاش کر رہی ہوں گی جا کے درست کے فورن بعد تو اتنا گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے میں جادو کی حقیقت انشاءاللہ بتاؤں گا کہ کیا ہوتی ہے وہ تو اللہ نے فرمایا وَمِن شَرِّن نَفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدْ پھونک مارنے والیوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونک مارتی ہیں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اور حسد کرنے والوں کے شر سے بھی اذا حسد جب وہ حسد کرنے لگیں تو تین چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے ایک تو عمومی ہے مِن شَرِّ مَا خَلَقْ یہ تو تمہید ہے ہر مخلوق سے جس میں بھی شر وَمِن شَرِّ مَا خَلَقْ وَمِن شَرِّ غَاسِقِن اذا وَقَبْ تاریخ رات کے شر سے اور جادو گروں کے شر سے جو اس طرح سے جادو کر رہے ہوتے ہیں اور تیسری چیز سے پناہ مانگی گئی ہے وہ کیا ہے حسد کرنے والوں کے شر